ناظرین بریک کبھا لیکن پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمید کرتے ہیں آج بنا معذرت میں گفتگ ہو رہی ہے عام آدمی کی تعلیم حصول کے حقوق بنا معذرت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈوکیشنس اس شعبے سے منچلک لوگوں سے بات کریں ہر دور میں ایک نئی پالیسی آتی ہے اس پالیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کو بہتر کی آزا ہے اب کپتان وزیراعظم پاکستان ہے ان کی ٹیم پنجاب بھی بڑت سرے اگزار ہے لیکن پالیسی کی سمجھ ابھی تک نہیں آرہی یہ ایک نئی پالیسی متعارف کروائی ہے پہلے ہم نے وہ نعرہ بھی سنا پروگرام دور کا کہ پڑا لکھا پنجاب ہمارا خواب پڑا لکھا پنجاب سباز شریف دور کا نعرہ ہم نے سنا پڑا پنجاب بڑا پنجاب اب نیا نعرہ سامنے آیا ہے نیو ڈیل 2018-2023 اب یہ نیو ڈیل کیا ہے اب میں بطور طالب علم اس کو سمجھ دیں ابھی تک کاسر ہوں میں اس ساتھ ڈاکٹر عبدالقیم صاحب موجود ہیں پی ایش وی سکالر ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے دپارٹنٹ میں ہوتے ہیں ان سے میں جاننے کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ اس شعبے کے اہم ترین لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھا دیں ایک ناکیس ستالب علم کو کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ پولیسی ہے کہ ڈاکٹر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر پولیسی ہر دور میں آتی ہے میں بطور اگنا لائک سٹوڈنٹ اس پولیسی کو سمجھنے سے کاسر ہی کیونکہ مجھے تو وہی پولیسی ہیں الفاظ چہہیں جائیں بہت شکریہ دیکھیں پولیسی ابھی تو آئی نہیں ہے ہمارا آدارہ تعلیم و تحقیق نے ایک پورا ڈرافٹ برین سٹارمنگ کر کے اپنی طرف سے گورنمنٹ کو گائیڈ لائنز دیں ہیں دیکھیں پولیسی ہماری پولیسی کے لحان کیا عثمان بزدار صاحب نے اس دن چولستان میں بھی لاہور جیسی تعلیم ہوگی سرکاری سکولوں میں آلات بہتر ہوں گے انٹرسکٹر بنایا جائے گا بچے سکولوں میں آئیں گے اسادسہ کے مسائل حل ہوں گے اردو کو پرائمری تک لازم قرار دے دیا گیا ہے اس کے بعد انگریزی شامل کی جائے گے انگریزی سے مضبون ہوگا 48% بچہ ہمارا سٹوڈنٹ جو سکول میں جاتا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا سر اچھا دیکھیں ہمارا انگریزی بولنے کا بھی سے زیادہ بڑے مسائلہ بھی موجود ہے ہمارا 8 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے جو سکول گوئنگ ایج کا بچہ ہے اور اس سے بھی ایڈورس صورتحال یہ ہے اور ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے سر بڑھتی جا رہی ہے اس سے بھی تو خوفناک بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے جو 50% بچہ سکول گوئنگ ایج کا سکول سے باہر ہے اور جو 50% ہے وہ اپنی پرائمری اور الیمنٹی یعنی کہ آٹھ جماعت مکمل کرنے سے پہلے آدھا سکول چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہمارا پور ٹیچر ایجوکیشن کا نظام ہے پور ٹیچر ٹریننگ نہ ہونا ہے اور ہماری جو ریسرچ سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ ان کی جو ایک بنیادی وجہ یہ ہے وہ ٹیچرز کا مار اور اس کا ڈار اور اس کا خوف ہے جس کی وجہ بچہ چھوڑتا ہے باقی جو اس کی اکنامک کاؤزز ہیں اس کی سوشل کاؤزز ہیں اور دوسری کاؤزز سوسائٹی کے اندر جو موجود ہیں سر مجھے آج ایک استاد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سرکاری سکول کا بچہ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ بڑی گاڑی پر نہیں آتا وہ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ اس کے ماباب کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں ٹرائیوری سکول میں جو بچہ پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ بڑی گاڑی پر آتا ہے اس کی ماباب کے پاس پیسے ہیں جس سر آپ بھی استاد ہیں یہ لوجک سمجھ نہیں آرہا اچھا ہم درہ ایجوکیشن پالیسی پر تھوڑا بات ہم کر لیں ہمارے ایجوکیشن پالیسی کے اندر جو ٹارگٹ ایریا ہے وہ ایک تو ہے کہ اوہو سکول چلڑن جو ہے وہ ٹونٹی ٹو پائنٹ فائی ملین اور اپروکسیمیٹلی اڑائی پروڑ کے تریب بچہ سکول سے باہر ہے نمبر وان دوسرا یہ ہے کہ ہمارا انرولمنٹ ریٹ جو انٹر ہوتے ہیں وہ انرولمنٹ ریٹ بہت لو ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈراؤ پاوٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ آرموست 50% ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارے لئے چیلنگ ہے اگلا جو ایشو ہے کہ اس کے میڈیو بھم انسکشن کیا ہونا چاہیے اردو ہونا چاہیے انگلیش ہونا چاہیے دس سال میں صرف ایک ہزار پینٹس سکول بنے ہیں پورے پنجاب میں دیکھیں میں بتا ہوں آپ کو کہ اس میں میں بات کرتا ہوں دیکھیں اگلا ہے قوالٹی ایشوز کا اور اس کے گورنرز کے ایشوز کا اب جتنی بھی پولیسیز اور پلان ہیں پاکستان بننے سے آپ تک آئے ہیں مختلف گورنمنٹ آپ نے اپنے سلوگنز دیتی ہے دیکھیں ایکشن سپیکس لوڈر دن ورڈز اب ان کو آئے ہوئے ہیں چند ماہ ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ایریاز ایڈنٹیفائی کیے ہیں ایڈنٹیفکیشن تک تو بڑا ہوف فل لگتا ہے لیکن میں ایک باپ بتا ہوں آپ کو اس وقت اس ڈرافٹ کے اندر جو یونیسکو کا سروے موجود ہے کہ پاکستان جو ای نائن کنٹریز ہیں جو دنیا کے سیونٹی پرسنٹ ان ای نائن کنٹریز میں موجود ہیں ای نائن کنٹریز میں جو نیپال بوٹان انڈیا اور یہ مالدی وغیرہ شامل ہیں اور یہ پخر کی بات نہیں ہے دنیا کی فیفٹی پرسنٹ جو ہے پاپولیشن ان کنٹریز میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جی ڈی پی کا سب سے کم جو ہے ان ان کنٹریز میں جو کہ سیونٹی پرسنٹ انلٹیٹ ہے وہ پاکستان لگا رہا ہے تلیم پہ یعنی مالدی سے بھی کم بوٹان سے بھی کم کم اور 2.1 یا 2.2 پرسنٹ جبکہ آپ کے جو جو جنیسکو کہتی ہے کم کم چار پرسنٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کا آپ اس پہ لگائیں دیکھے دنیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے آپ اتنے پور جی ڈی پی کے ساتھ آپ یہ اتنے میگا پروگرامز کو آپ کیسے ایمپلیمنٹ کر لیں وہ کہتے ہیں تو آپ اتنے اگر جب تک آپ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کریں گے میرے خیال میں اس طرح وار اگینسٹ ٹائررزم ہے اس طرح وار اگینسٹ ہونی چاہیے سوال اٹھتا ہے کہ نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ تعلیمی امرجنسی نافس ہوگی وہ امرجنسی سر کدھر ہے دیکھیں امرجنسی ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیٹس بی بری ہونے سر یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ہے جس طرح آپ کو لگ رہا کہ آپ کہہ رہے پوائنٹس اچھے ہیں پوائنٹس سے پہلے بھی انہوں نے دیکھے پروائی زلائی دور میں بڑے اچھے پوائنٹس سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ پرائیمری میں بچوں کا تعداد بڑھائی جائے گی پھر بچوں کو مفتعلیم دی جائے گی کتابیں فری دی جائیں گی پھر نئی پالیسی ایش آبازشنی صاحب کیوں نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ پر سکول بنیں گے کہ ان کا ریزلٹ بہت اچھا آیا یہ گورنمنٹ کے ساتھ نے پروگرامز کیا ان کا سکولز کو بند کیے جا رہے ہیں وہاں پر پیسے کم لگ رہے تھے دانش سکولز سے ریزلٹ اچھے دینے اس پر پیسے بہت ہونے لگ رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے ایک طرف ریزلٹ اورینٹیڈ سکولز آ رہے ہیں ایک طرف وہ سرکاری سکولز آ رہے ہیں جہاں نہ تانیم ہیں نہ میار ہے اور نہ ریزلٹ ہے پولیسی تو سب بنا دیتے ہیں الفاظ تو سب استعمال کر دیتے ہیں پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کیسے نظر آئے گی آپ کو جن کی پولیسیز کا آپ نے ذکر کیا نا پوری دنیا کے اندر جو تعلیمی پولیسی قومی پولیسیز ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ کی پولیسیز نہیں ہوتی ہیں ایک گورنمنٹ آئی وہ آگے اس کو اپنے طریقے سے اس کو ٹلٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور دوسری گورنمنٹ آئی اس کو اپنے طریقے سے ٹلٹ یہ ہونا چاہیے ایک گورنمنٹ جہاں سے کام چھوڑے اگلی گورنمنٹ وہاں سے شروع کریں بلکل صحیح وہ ایک نیشنل پولیسیز ہوتی ہے اور تو سلسل برقرار رہتے ہیں یہاں پر کبھی کمپریہنسیف سکول کے نام پہ کبھی تانیس سکول کے نام پہ یہاں تو انہوں نے تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے تو تجربہ گاہ میری گزارے جائے گی اس کو نہ بنائیں پھر میرا آخری سوال آپ جیسے اسادسا قرام جو لوگ دن رات کام کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تمام مسائل کو اپنی نشان نہیں کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو حل کیسے ہوگا آپ لوگ کو آن سٹیک کیوں نہیں لیا جاتا آن بورڈ کیوں نہیں لیا جاتا انشاءاللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فورم کے طرح ہم ان کو ریکویسٹ بھی کریں گے کہ پرفیشنل آپ کے درافٹ کروں گے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس فورم کے طرح گورنمنٹ سے اور کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اور جتنے بھی منسٹی ہیں ان کو یونیورسٹی کے ساتھ ہم ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہیے ہمارے 83 ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے اتنی منسٹیاں نہیں ہیں جس سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں ہم ان کو یہاں سے ریلیٹڈ ایڈیا میں دے سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ لنک اپ کرے آپ کو یونیورسٹی کے ساتھ اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ڈیویلیمنٹ ہے وہ ڈیسرچ بیسٹ ہوتی ہے کتنا عرصہ کبھل آپ سرکار کو پندرہ بیس دن پہلے پندرہ بیس دن پہلے تو آپ توقع کریں گے کتنے جلدی رسپونڈ کریں گے انشاءاللہ انہوں نے تو آپ سے رابطہ نہیں کیا آپ نے اپنا فرض دے بایا شاید انہوں نے ہماری ہائر آثورٹیز سے رابطہ کیا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو یونیفارم ایڈوکیشن کی بات کی ہے اور اوٹ آف سکول چیلڈرن کی بات کی ہے اور اس کو فارمال ویس کو چارک اوٹ کرنے کی بات کی ہے تو اس سے ہمیں امید رکھتے ہیں انہوں نے یہی بات کی تھی لیکن امید کے ساتھ ساتھ یہ امید تب بھر آئے گی ہمیں لگے گا کہ یہ واقعی ہو رہا ہے جب اس کے لئے پیسے الوکیٹ کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے ڈاکٹر عبدالو کریوم صاحب کی بات سنے اور اس سے قبل بھی پروگرام میں اپنے مختلف لوگوں کی آراز ہونی ہے تمام لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ عملی طور پر پر کچھ کرنا چاہئے اس سے پہلے بھی پولیسیز بنتی ہیں اور ہمیشہ پولیسیز میں الفاظ بہت اچھے استعمال کی جاتے ہیں ٹارگٹ اورینٹڈ پولیسیز ہوتی ہیں تمام اپنے جو آداف ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے آؤٹ آف سکول سوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سکولز کندر لائے جائے لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیف کا کیا قصور تھا پیف کا کیا قصور تھا کہ وہاں پہ جو بچوں کو سکولرشپس دی جائے تھی وہ سکولرشپس روک دی گئی ہیں وہ سکول جو سیمی گورنمنٹ طور پر یعنی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت چل رہے تھے ان کا کیا قصور تھا کہ وہاں بچے تعلیم حاصل کریں وہاں کے فنڈز روک دیا کہ دانش سکولز کے پیسے کٹ کر دی گئے ہیں ان لوگوں کیا قصور ہے جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو تعلیم کی مواقع پروائیڈ نہیں کیا جا رہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرائیوٹ اور پبلک سکولز میں جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ایک نساب کی بات کی گئی لیکن ایک نساب کیسے بہتر ہوگا جب سرکاری سکولز میں بچے کو اردو میڈیم تعلیم دی جائے گی اور پرائیوٹ سکولز میں بچے کو انگلش میڈیم تعلیم دی جائے گی یہ فرق دور کون کرے گا نعرہ لگانا بہت آسان ہے کپتان جب اپوزیشن میں بہت اچھے نعرہ لگاتے تھے اب کپتان وزیراعظم پاکستان ہے تو ان کے نعرے اب نعرے نہیں رہے کیونکہ پریکٹیکل ان سے کام کی توقع ہے جو پنجاب کے اگر بات کیجئے تو پنجاب ویسے تو لٹریسی ریٹ میں تمام صبحوں کو پیچھے چھوڑا ہے لیکن پنجاب کے حالات آپ کے سامنے وزیراعظم مرادرہ صاحب کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں پیسے کون لائے گا پیسے کون جنریٹ کرے گا پیسے نہیں لگائے جائیں گے پیسے نہیں جالے جائیں گے اور پیسوں کا استعمال نہیں ہوگا تو یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں پرگرام میں نام عزیز سلطان شاہ کے ذات دی جائے گا اللہ لیکن پر موسیقی 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 موسیقی